اسلام علیکم دوستو کیا علیکم سب کی خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آج جو ہے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی بہریہ ٹاؤن کے حوالے سے بہریہ ٹاؤن ڈیفالٹ کر گیا سوال یا نشان اور ایک رف اندازے کا مطابق چار سو ساٹھ ارب روپے جو ہے انہوں نے دے رہے ہیں ایف ایم نوٹ رونگ سٹیٹک سٹک سٹوڑے بود رونگ ہو جاتا ہے میرے لیکن خبروں کی زینت یہی چاہ سو ساٹھ ارب روپے جو ہے بہریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض نے دینے ہے اور اگر وہ کلیر نہیں کرتے تو وہ ڈیفالٹ کر جائیں گے خبریں یہی آ رہی ہیں کہ وہ ڈیفالٹ کرنے کی نیش تک پہنچ چکے ہیں کرنے والے ہیں یہ کر جائیں گے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے میں خود گولڈ میرلیس چھوئے ہم فلم ہے میری آڈینس چاندتی ہے اور میرے ٹاپکس یہی ایک نامکس اور بزنس کے ہیں اور مجھے مجھے ہسی تب آتی ہے کہ جو آشکل ہیں مارے ساتھ بڑے ماشاءاللہ بڑے نمبر ون یوٹیوبرز ہیں بڑے بڑے آتا جاتا ان کو ککھ نہیں ہے اور وہ اس پہ اپنا جو ہے ایک انالیسس دے رہے جی اگر بہریہ ٹاؤن ڈیفالٹ کرتا ہے تو کیا ہوگا میں ان کا ایک ویلوگ سننا ہے وہ فرمان ہے جی کچھ بھی نہیں ہوگا ہوگا بھی تو کیا ہوتا ہے بہریہ ٹاؤن سے وہ ایک بندے کا تو نہیں ہے سب کا ہے یہ ساری باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کی پڑھائی لکھائی میں جو بہت نیچے ہوں اگر خدا نخواستہ بہریہ ٹاؤن ڈیفالٹ کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا دھشکہ لگے گا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے پیسہ وہاں پر لگایا ہوا ہے اوورال یہ بات سمجھ لیں بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تیس مار خان جو بڑے بڑے اپنے آپ کو ریالیٹر سمجھتے ہیں اس بات کو سمجھیں کہ اگر بہریہ ٹاؤن یا ملک ریاس ڈیفالٹ کر جائے تو یہ ساری کے ساری زمین زبط ہو سکتی ہے پورا کا پورا بہریہ ٹاؤن زبط ہو سکتا اوورال خبروں کی دینے تھی یہ کہ چار سو ساٹھ ارب روپے جو انہوں نے دینے ہیں وہ نہیں دے سکرے اور یہی خبریں کہ شاید وہ ملک میں بھی ہیں یا نہیں ہے یہ بھی ایک سوالی نشان ہے اور ان کے جو ہے اگر وہ نہیں دے پاتے تو ان کے پیسے جو ہے منجمت کر دیا جائیں ملک ریاس صاحب کے ان کے بیٹے کے بھی کر دیا جائیں اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ نہ صرف یہ دونوں چیز دونوں کے احساس سے منجمت کیا جائے بلکہ ان کے پاس جو کے نام کے کمپنی ہے جو کہ بہریہ ٹاؤن ہے اس کو بھی منجمت کر دیا جائے یہاں تک ہی خبریں آ رہی ہیں بھائی اور اگر فاریزابل خدا نہ خاصتہ بہریہ ٹاؤن ڈیفالٹ کر جاتا ہے دیفالٹ کے کونسپٹ کو پہلے سمجھے لیٹر سپوز فاریزابل یہ سوسائٹی کا کونسپٹ ہے سوسائٹی میں بہریہ ٹاؤن میں اگر آپ کے پاس ریجسٹری انتقال نہیں ہے اوہر آل بہریہ ٹاؤن ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو ریسٹری کمپنی ہے جس نے آپ کو اپنے لوٹ میں لیٹرز دی ہیں وگر آپ کے پاس اپنے گھر ہیں اپنی پروپرٹی وہاں پہ اپنے پلازے کھڑے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے تو بیسیکلی بہریہ نے اپنا لوٹ میں لیٹرز دیا ہوئے زیادہ تا لوگوں کے پاس ریجسٹری انتقال نہیں ہوتا کچھ لوگ چاہے تو ریجسٹری انتقال کروا سکنے واقعی کافی لوگوں نے کرائی بھی بھی ہے لیکن جنہوں نے نہیں کرائی بھی تو دیفینٹلی جو قانون کے مطابق اس لینڈ کے آنر و بہریہ ٹاؤن جو کارپرٹ انٹیٹی ہے وہ ہی ہمارے کریاز ہے جس کے نام پہ ہے جو بس کون کرتا ہے ٹھیک ہو گیا مطلب یہ وہاں پہ اگر سو کروڑے کا پلازہ کھڑا ہوا ہے اور اس کا خالی الارٹمنٹ لیٹر ریجسٹری نہیں ہے تو قانون کے مطابق وہ جگہ بہریہ ٹاؤن کی ہے بہریہ ٹاؤن نے اپنا الارٹمنٹ لیٹر دیا ہوگا وہ بندہ اس کا مالک نہیں ہے بہریہ ٹاؤن میں جو ہے ان کے سرورز میں ان کے سسٹم میں اس کا مالک ہے لیکن قانونی طور میں بندہ اس کا مالک نہیں ہے جب تک وہ ریجسٹری انہیں انتقال اپنے نام پہ نہ کروا دیں ٹھیک ہو گیا اب خدا نہ خاصتہ اگر بہریہ ٹاؤن ڈیفالٹ کر جاتا ہے ڈیفالٹ کا مقصد ہی ہوتا ہے لیکن سپوز اگر میں ہوں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی بھی ڈیفالٹ کی طرف آئے لیکن سپوز میرے پاس میری لائیبیلٹیز بڑھ جاتی ہیں میں ایک بزنس رن کر رہا ہوں میری اپنی ورد پچاس کروڑ پہ کی ہے میں نے لوگوں سو لینا دس کروڑ پہ ہے اور میں نے لوگوں کو دینا چار سو کروڑ ہے for example جو اس وقت بیریہ ٹاؤن کا حال ٹھیک ہے میری اپنی ورد پچاس کروڑ کی دس کروڑ میں نے مارکیٹ نے دینا ہے اور چار سو کروڑ میں نے مارکیٹ کا دینا ہے اب چار سو کروڑ جب میں نے مارکیٹ کا دینا ہے اور لیکن سپوز مجھ کہتے ہیں چار سو کروڑ ریٹن کرو میری اپنی ورد تو ٹوٹل ساٹھ کروڑ بے گئے میں تو نہیں کر سکتا میں کیا کروں گا میں میرا دیوالیاں نکل چکا ہے میں جو ہے مدید پیمنٹ نہیں دے سکتا جب میں یہ کہوں گا تو میرے نام پہ جو پچاس کروڑ کے ایسٹس ہیں نا جو میری کمپنی ہیں وہ منجمد ہو جائے گی جب آپ ڈیفالٹ ڈیکلیئر کر دیتے ہیں نا تو پھر آپ کے جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے منجمد ہو جاتے ہیں وہ سید ہو جاتے ہیں وہ ایسٹ پھر میں نے آگئی جتنے مرضی بندوں کو بیچے ہیں ان کے سیکیورٹیز لیئے ہیں جو مرضی کیوں جو میرے نام پہ ایسٹ ہے نا وہ سی تو وہ ایسٹ ان کا سیز ہو جانا ہے پھر جتنے مرضی اس پر لوگوں کے پیسے لگے ہیں انہوں نے ختم ہو جانا ہے خبر یہاں تک بھی آ رہی ہے کہ یہ جو گروپ پہ اچھا خاصہ پیسہ نکال کے باہر اپنا انویسٹ بھی کر چکا ہوا ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ ڈیفالٹ کرتا ہے تو جو بڑے ان کے جو ڈیسیشن میکرز ہیں یا جو بڑے نام ہیں ان کو جو ہے کچھ نہیں فرق پڑنے لگا وہ اپنا پیسہ اچھا خاصہ باہر نکال چکے ہیں وہاں پہ بڑ وہ سارا کا سیز ہو جانا ہے ڈوب جانا ہے ڈیفالٹ کا مطلب ہی ہے تو اس لیے بڑے بڑے جو میں کہوں گا جو ان کے پاس نولیج ہی کمی اور وہ اس پرات پر اپنی ایک رائے دے رہے ہیں کہ جی ڈیفالٹ ہو بھی جائے یا نہیں ہوتا تو بیریٹ آن خاگی ملک ریاس کا نہیں ہمارا ہے ہم رہتے ہیں اس میں ہماری پروپٹی ہے وہ آپ کے پروپٹی تب تک آپ کے نام پر ہو سکتے ہیں جب آپ کے پاس اس کا ریجسٹری انتقال ہوگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب آپ کے پاس اگ ریلوٹمنٹ لیٹر ہے تو وہ پھر آپ کی جگہ نہیں ہے اگر خدا نہ خاصہ بیریٹ آن ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو یہ سارا پیسہ ڈوب جائے گا اوورال مارکیٹی خبر یہی آ رہی ہے کہ ڈوب جائے گا لیکن کرنٹلی مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا ہونے دیا جائے گا کیونکہ پاکستان کی ریزل سٹیٹ اکانومی میں سب سے بڑا بوم ہے اگر ایسا کر دیا جائے ان کو ڈیفالٹ ڈیکلیئر کر دیا جائے تو نہ سے پوری ریزل سٹیٹ بیٹھیں گ جائیں گے کچھ ایسے پروجیکٹ بیٹھ جائیں گے جن کو سرکار خود چلا رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ سرکار یہ چاہے گی کہ یہ بڑا حسین پروجیکٹ جو ہے ڈیفالٹ کر جائے کیونکہ اگر بیریٹ آن ڈیفالٹ کرتا ہے تو سرکار کوئی بھی حسین پروجیکٹ نہیں چاہ سکے گا جب تک وہ فائل رہے گی اس لیے یہ ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا لیکن خبریں ہی آ رہی ہیں اس میں کوئی دور آئین نہیں ہیں کہ یہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ رہے ہیں آنے والا ٹائم بھی بتائے گا میں بھی آٹھ پڑوڑی کا الیکشن بتائے گا کہ کیا الیکشن کے بعد یہ کیا نتائج ہیں اور کیا بیریٹ آن ڈیفالٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا کوئی آٹ لائر آتا ہے اور ان کو سیف کر لیتا ہے اور ان کی پیمنٹس کلیر ہو جاتی ہیں اور یہ ڈیفالٹ ہونے سے بچ جاتے ہیں دعا میں آت رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا سٹی ٹیون میں دس اللہ حافظ